بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایون ٹی وی کے نیوز سٹوڈیو سے میں ہوں عدیل ممتاز شامل کریں گے نیوزر لائنز سندھ میں زمنی بلدیاتی الیکشن ووٹنگ ختم ہو گئی پولنگ سٹیشنوں کے اندر موجود افراد کو ووٹ ڈالنے کی اجازت کئی مقامات پر ووٹوں کی گنتی شروع کر دی گئی کہیں دھکم پیل، تقرار اور تلق کلامی تو کہیں ایک دوسری کے خلاف نانے بازی جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن کو پانچ شکایتی خط لکھ دیئے حیدر آباد، سکر، شہداد پور، شکار پور، کنکور، جہکو آباد میں بھی پولنگ ہوئی چھوٹی کے باعث شہر میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کم رہا حیدر آباد کی یو سی ایک سوننیس میں امیدواروں کے ہاں میں گتھم گتھا مارت کار کنان پار خاتین کے پولنگ سیشن میں گسنے اور بیلڈ باکس توڑنے کا الزام شرجیل اناو میمن نے زمنی بلزیاتی الیکشن میں داندری کا الزام مسترد کا دیا صوبائی وزیر بولے انتظامی نے بخوبی اپنی ذمہ داریاں نبائیں نیو کراچی کی یوسی تیرہ اور چار میں داندری کی انتہا کر دی گئی آرمی چیف سے چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہلاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تباہ دلائے خیال صحفہ سلال نے ہلاقائی اور عالمی سطح پر چین کی حمایت کسرہ پاک چین اقتصادی رہداری پر تاون جاری رکھیں گے اور پاکستان اور افغانستان میں وفود کی سطح پر مذاکرات وزیر خارجہ بلاور بٹن نے افغان وفد کا دفتر خارجہ عامل پر استقبال کیا مذاکرات میں دو طرف آتاؤن سمیت باہمی دلچسپی کی امور پر تباہ دلائے خیال کیا گیا ہلاقائی صاحب نے جانے کا پروک کرتے ہیں تفصیلی حبروں کی جانب آپ کو بتائیں کہ ٹھٹھا میں حسن ملاہ فورم اور امیر بیل خاروں کی جانب سے شیخ زید میڈیکل سینٹر میپورساکر میں معصوم لڑکے اسکر ملاہ کی حلاقت کے خلافہ اتجادی مظاہر کیا گیا جس کی قیادہ شفیم محمد ملاہ نے کی کہ گزشتہ روزمی پرساکروں کے ہسپتال میں ایک لڑکا جس نے ڈاکٹروں کی گفلت کے باعث سام کے ڈسنے والے اسکر ملا جام آکھ ہو گئے ان کی لاپروائی براریاست ملاوث ہے جن کی لاپروائی نے گم زدہ ماں کا جھولہ خالی کر دیا ہے آگے پڑے آپ کو بتائیں کہ آرپیو ڈیرہ غازی خان کیپٹرن ریٹائر سجاد حسن خان اور ڈی پیو راجن پور محمد ناصر سیال کی زیرے کمانڈر کچھا آپریشن گزشتہ انتیس روز سے جاری اقلی تی برادری سے تعلق رکھنے والے چار افراد کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اگواہ کاروں سے بازیاب کرا لیا پلیس کو کچھا امیوالی سے چار افراد کے اگواہ کی اطلاع پر فوری کاروائی ڈی پیو راجن پور محمد ناصر سیال کی زیرے قیادہ جدید ہتھیاروں اور بکتر بند گاڑیوں سے پلیس رسوں نے کچھا امیوالی کے ہلاکے میں پیش قدمی چھے مئے کی رات بنگلہ اوچہ کے ہلاکے کچھا امیوالی سے چار اقلی تی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو گینگ کی جانب سے اگواہ کیا ڈی پیو راجن پور محمد ناصر سیال نے واقعی کا فوری نوٹس لیتے ہو گئے مقبیان کی برامدگی کے لیے آپریشنل ٹیم میں تشکیل دیکھ کر آپریشنل حکمت امری کے تیز مقبیان کی باعفاظت بازیابی کے لیے تین ٹیمیں ایک ٹیم دو اور دو ٹیم تشکیل دیکھ کر کچھا میں والے ٹو سے چار افراد کے فوری طور بار کاروائی کر کے پیش قدمی کی گئی آپریشنل حکمت امری کے تیز مختلف ڈائریکشن سے پیش قدمی اور اگواہ کاروں کی کمین گاؤں میں انٹری کی گئی مقبی افراد کو جب اس گھنٹوں کے اندر اگواہ کاروں سے باعفاظت بازیاب کرا لیا گیا ہے اے ون ٹی وی کے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر